السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بہنوں اور بھائیوں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پیدا کرنے والے سے پالنے والا بڑا ہوتا ہے ہم انسان تو یہ بات بھولتے ہی جا رہے ہیں پر آج بھی جانور یہ بات جانتے ہیں ایک بکری نے پالا ایک شیر کے بچے کو اس کے دل میں نیکی تھی اللہ پر بھروسہ تھا کیا اس کا بھروسہ جیت گیا کیا شیر کے بچے نے اس کے ساتھ وحی سلوک کیا یا پھر اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس بکری کو کھا لیا نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے آئیے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ بہت خوبصورت سا قصہ سب سے پہلے ریفرنس سن لیجئے سبق آموز واقعات کے نام سے ایک کتاب ہے اس میں بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے ایک گھنہ جنگل تھا جہاں پر ایک بکری رہتی تھی اپنے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت گلابی گلابی بچوں کے ساتھ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈونڈنے جنگل میں گئی ہوئی تھی اپنے بچوں کو ہدایت کی تھی کہ بیٹا یہ جو غار ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں یہاں سے تم نے باہر نہیں نکلنا میں نے سنا ہے اس جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ کھا لیتا ہے چھوٹے بچوں کو تو اس نے اپنے بچوں کو اس طرح ڈھرا کر جس طرح ماں ڈھرا دیتی ہے بچوں کو اندر رہنے کی ہدایت دی پر وہ بچے تھے اور کھلنا گودنا چاہتے تھے جب ماں کو دیر ہو گئی کھانا ڈونڈنے میں تو بچے باہر نکل کر کھلنے لگے وہ شیر تو موقع کی تاک میں تھا بھوکا تھا لل جائی ہوئی نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا اور اس نے جپٹ کر بڑے بڑے نوکیلے دانت نکال کر ان بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا ماں جب واپس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے ہاں ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی سمجھ گئی تڑپ گئی کیا کہتی کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخار جانور نے ایک درندے نے ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا ہے روتی رہی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتی رہی آسمان کی طرف دیکھتی رہی اے اللہ میرے بچے مجھ سے چین لئے گئے اتنا بڑا امتحان ہے اللہ پر میں سبر کروں گی ہاں میں سبر کروں گی اپنے اللہ کو شکوا نہیں کروں گی پر وہ شیر اس نے بہت برا کیا دل میں اس کی نفرت آگئی اس شیر کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اس بکری سے دوبارہ امتحان لینا تھا کہ تیری فطرت کیا ہے اے بکری تو تو نیکی کرتی ہے نا چل اب میں تم سے امتحان لیتا ہوں وہ اداس بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں بچے بھی نہیں ہیں میرے چلو کھانی کی تلائش میں نکلتی ہوں اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی کہ اچانک اس کو کسی کے کراہنے کی آواز آئی جیسے کوئی درد میں کہہ رہا ہو کہ میری مدد کرو لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی نظر دوڑائی چاروں طرف تو اس کو ایک شیر کا بچہ پڑا نظر آیا بہت چھوٹا سا تھا اتنا چھوٹا سا کہ ایسا لگتا تھا کہ ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے بیمار لگ رہا تھا اور سردی سے کام پرہا تھا ایک بار دیکھ کر نظر انداز کر دیا نظریں چرالیں کہ میں اس کو کیوں دیکھوں چھوٹا ہے تو کیا ہوا ہے تو شیر کا بچہ اور ایک شیر نے ہی تو میرے دو بچوں کو کھایا تھا نہیں نہیں میں کوئی نیکی نہیں کروں گی نظر انداز کر کے جا رہی تھی ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر نے تمہارے بچوں کو کھایا تھا پر تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی ہو اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے محبت ڈالی ہے اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا کسی ماں کا بچہ تو ہوگا بس یہ خیال دل میں آنا تھا اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا بکری سمجھ گئی یہ بہت بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے اس نے شیر کے بچے کو دودھ بلا دیا اتنی دیر میں بارش رک گئی بکری نے غار میں اس کو رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلا مر ہی نہ جائے لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی دو تین دن تک اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا اب بکری نہ سوچا شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے اب میں چلی جاتی ہوں بگر پھر اسے بچے پر رحم آ گیا اس کے تو ماں باپ نہ جانے کہاں ہیں یہ بیچارہ اکیلے میں گھبرائے گا کہیں شکاری کا نشانہ ہی نہ بن جائے چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا کیونکہ وہ اس کی ماں بن گئی تھی پالنے والی ماں اس نے بڑے پیار سے اس کو پالنا شروع کر دیا اور اس کو اس بچے سے محبت ہو گئی سینے سے لگائے رکھتی اب اس طرح اللہ تعالیٰ نے بکری کو اس کے اپنے بچے بھی دے دئیے لیکن اس نے ان بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا بلکہ اسی طرح پیار کرتی اسی طرح اس کو دولار کرتی کھلاتی اپنے ہاتھوں سے اور وہ بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ میری ماں ہے اور ماں ہی سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا رہا اور جوان ہو گیا پکری اب بوڑی ہو چکی تھی اس کے دل میں اکثر ڈر رہتا تھا خوف آ جاتا تھا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ماں بن کر اس شیر کو پالا ہے لیکن اس کو بچپن میں یہ بات معلوم نہیں تھی جب یہ جوان ہوگا تو اس کو معلوم ہو جائے گی یہ بات کہ میں بکری ہوں اور یہ ایک شیر ہے اور شیر کا کام تو بکری کو کھانا ہی ہے اپنے سے کمزور جانوروں پر حملہ کرنا ہے تو کیا یہ مجھے کھالے گا میری بچوں کو کھالے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی اے اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس کو پالا ہے ماں بن کر پالا ہے اس کا کوئی نہیں تھا اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے اس شیر کے دل میں ہماری محبت ڈال دینا شیر جوان ہو چکا تھا بہت خیال رکھتا تھا بکری سے کہتا تھا تم بوڑی ہو گئی ہو ماں اب میں تمہارا خیال رکھوں گا اور جو دو چھوٹے بھائی ہیں میں ان کا بھی خیال رکھوں گا اب تمہیں جنگل میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے لئے کھانے کا انتظام کروں گا بکری اس کو بہت دعائیں دیتی تھی اور اللہ تعالی سے ہر دم دعائیں کرتی رہتی تھی اے اللہ تو ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے بس اس شیر کے دل میں ہمیشہ میری محبت کو ڈالے رکھنا اللہ تعالی کی شان کریمی دیکھئے محبت کا آپ یہاں پر اثر دیکھئے جادو دیکھئے ایک بار یہی بکری گھاس کھا رہی تھی اور اس کے جو بچے تھے وہ کھیل رہے تھے اچانک وہاں پر ایک خون خار شیر آ گیا وہ درندہ کھانا چاہتا تھا اس کمزور سی بکری کو اور اس کے بچوں کو لیکن یہاں پر جو جوان شیر تھا اس کا اپنا بیٹا وہ سامنے کھڑا ہو گیا سینہ تان کر اس نے کہا تم میری ماں کو کچھ نہیں کر سکتے ہو وہ شیر کہنے لگا تم میرے ساتھی ہو تم میرے جیسے ہو ہمارا کام ان بکری کے بچوں کو کھانا ہے یہ ہماری غزہ ہے یہ ہمارا کھانا ہے تو وہ شیر کا بچہ جو جوان ہو چکا تھا اس نے کہا تم جو بھی کہہ رہے ہو میں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں کرتا ہوں میں جس وقت چھوٹا تھا کوئی نہیں تھا میرا میری ماں بھی مجھ سے چین لی گئی تھی اسی بکری نے میری حفاظت کی تھی یہ میری ماں بنی تھی اس نے مجھے پالا ہے بچوں کی طرح اور اب جب میں جوان ہو گیا ہوں اور تندرست ہو گیا ہوں ہٹا کٹا ہو گیا ہوں تو کیا میں اس کو کھانوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے اور اس کو تو کیا اس کے بچوں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہاں کوئی جنگلی جانور ان کے گھر نہیں جا سکتا ہے اب میں ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر معمور کیا گیا ہوں وہ شیر پھر آنے لگا اور کہنے لگا تو پاگل ہو گیا ہے ارے اس کو کھالے اور اپنا پیٹ بھر نہیں دوں گا اور اس پر جبٹہ مارا اپنے نوکیلے پنجے اس کی گردن پر گاڑ کر اس کو مارتے ہوئے کہنے لگا تجھے میں ختم کروں گا تو اس بکری کا میری ماں کا ہاں یہ میری ماں ہے میری ماں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اور وہاں پر اس نے اس جنگلی خونخار بھیانک شیر کا خاتمہ کر دیا یہاں پر بکری کی آنکھوں میں آنسو تھے واہ میرے مالا تیری شان ہے میں نے نیکی کی تھی کہ تو کہتا ہے کہ نیکی کرو اور نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے میرے مالک میں نے کتنی محبت سے یقین رکھتے ہوئے تیری ذات پر اس شیر کی بچے کو اپنا بچہ بنایا اور آج سچ میں یہ میرا بیٹا بن گیا سبحان اللہ اللہ پاک کی شان کریمی اللہ پاک کی شان کریمی آپ دیکھئے کہ ہم انسان تو بھول جاتے ہیں اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا ایک بکری کا یقین جیت گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیر کے دل میں اس بکری کی محبت کس طرح ڈال دی